اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیع الاول کے ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک میں جس طرح رب کائنات کے محبوب اور ہم سب کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خاص بلند کیا جاتا ہے وہ ایسا روح پرور نظارہ واقعی قبل عدید ہوتا ہے گو کہ مسلمانوں کی محبت اور عقیدت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے ساتھ سارا سال ہی رہتی ہے لیکن اس ماہ مبارک میں جیسا روح پرور نظارہ اور جیسا ذکر خاص ہوتا ہے وہ قابل عدید ہے تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے سیرت النبی کا تو ہمارا ٹاپک پہلے سے ہی چل رہا ہے تو آج ہم اس میں کچھ ایڈیشن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح تسلیم کیا کفر پر رہتے ہوئے بھی اور اس کی ایک مثال ایک ایک رائٹر ہے امریکن رائٹر جس کا نام تھا مائیکل ایچ ہارٹ مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ میں ستائیس اپریل انیس سو بتیس کو پیدا ہوا اور انیس سو اٹھتر یعنی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا The Hundred Most Influential Persons اور اس کی یہ کتاب انیس سو اٹھتر میں ہی مائیکل پبلشنگ کمپنی نے پبلش کی اور اپنی اس کتاب میں اس نے ان سو بڑے عظیم لوگوں کا ذکر کیا جو اس کے خیال میں جنہوں نے انسانیت کی تاریخ میں انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ اثر ڈالا اور حیرت انگیز طور پر اس نے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں گی اس میں کن کن لوگوں کے نام شامل ہیں اس میں اس نے پروفٹس کو بھی رکھا اور اگرچہ وہ خود ایک کرسچن تھا ایک عیسائی تھا لیکن عیسائیت پر ہونے کے باوجود اس نے تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا اور اس کتاب میں جو دوسرے نام شامل ہیں ان میں ایک اس نے نیوٹن کو رکھا آج نیوٹن کو کون نہیں جانتا خاص طور پر ہمارے جو بچے جو سائنس سٹوڈنٹس ہیں جو فیزکس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ خاص طور پر ان شخصیات سے واقف ہیں جن کے میں آپ آگے نام لینے جا رہی ہوں آئیزاک نیوٹن دوسری نمبر پر اس نے آئیزاک نیوٹن کو رکھا گوتم بودھ چوتھے نمبر پر نومے نمبر پر کرسٹوفر کولمبس دسوے نمبر پر البرٹ آئنسٹائن تیروے نمبر پر اریسٹوٹل پندروے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سولوے نمبر پر چارلس ڈاروین ڈاروین کی تھیوری بہت مشہور تھیوری ہے اس کی تیس میں نمبر پر فیرڈے چھو بیس نمبر پر جیمز کلارک میکسول چھو بیس نمبر پر جارج واشنگٹن انہتیس نمبر پر چنگیز خان اکتیس نمبر پر شکسپیر جس کو ایک بہت بڑا دنیا میں نام مانا جاتا ہے لیٹریچر کی دنیا میں تیتیس میں نمبر پر سکندر آزم چھو بیس میں نمبر پر نپولین بوناپارٹ پینتیس نمبر پر تھومس ایڈسن انتالیس نمبر پر اڈالف ہٹلر اور باون نمبر پر اس نے حضرت عمر بن الخطاب کا نام بھی شامل کیا لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے پہلے نمبر پر جس ہستی جس شخصیت کا چناؤ کیا وہ ہمارے محبوب اللہ کے محبوب حبیبِ ربِ کائنات فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور گوکہ وہ خود عیسائیت کین عیسائیت سے اپنی تمام تر محبت اور عقیدت ہونے کے باوجود اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا اور اپنی کتاب کے تعارف میں اس نے ایک فکرہ لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند درجہ دینے کی وجہ میرا اپنا یہ عقید ہے کہ اسلام کی تشکیل میں ان کا ذاتی اثر کہیں زیادہ نمائے ہیں بنسبت عیسائیت کی حید سازی میں عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے کردار کے اور ساتھ ہی اس کتاب کے تعارف میں وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس دنیا میں آباد عربوں لوگوں میں سے ہر دس لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک سوانی لغت ترتیب دی گئی ہے اور غالباً بیس ہزار اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل پر ان لغات میں جگہ پا چکے ہیں ان میں ایک فیصد کا بھی نصف ہماری فہرست میں جگہ پاس سکا ہے سو میرے خیال میں اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے اور سادھی وے اس کتاب کے تعریف میں ایک فکرہ یہ بھی لکھتا ہے کہ مجھے ان سو انتہائی اثر انگیز شخصیات پر مشتمل اس کتاب کی تشکیل سازی بہت دلچسپ اور حیران کن محسوس ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل 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 نے سر فہرست اس کتاب میں رکھا پہلے نمبر پر اور ان کے بارے میں جو شروع میں ابتدا گئے اس نے لکھنے سے وہ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل 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 کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی پھر وہ کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآل 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 نے آجزانہ طور پر اپنی تحریک کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا اور وہ ایک انتہائی معصر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے اور آج تیرہ سو برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر بہت گہرے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموما آلہ تہذیب یافتہ سیاسی طوبہ مرکزی حیثیت کی اقوام تھی اس کے برعکس محمد کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں سن پانچ سو ستر میں ہوئی اور یہ تب تجارت خنون اور علم کے مراقع سے بہت پر ہوئی اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انپڑھ تھے اور پچیس برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل سروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت میں بہتری آئی تاہم چالیس برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے عطاؤں پر ایمان رکھتے تھے جب ان کے عمر چالیس برس تھی انہیں احساس ہوا کہ خدا واحد کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشت جبرائیل کی وساطت سے ہم کلام ہے اور یہ کہ انہیں سچے عقیدے کی تبلیغ کیلئے منتخب کیا گیا تھا اس کے بعد وہ کہتے کہ سن 662 میں جب وہ اپنی محمد نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو وہاں انہیں ایک بہت بڑے سیاست دان کی حیثیت حاصل ہوئے اور یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح مور تھا مکہ میں تو انہیں چند رفقہ کی جمعیت حاصل تھی لیکن مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اور جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور وہ ایک مکمل فرما روا بن گئے اگلے چند برسوں میں ان کی پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ و مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں جن کا اختتام سن 630 حجری میں آپ کی فتح مندی اور مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا ان کی زندگی کے اگلے ڈھائی برسوں میں عرب قبائل سرط سے اس نئے مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے اور سن 632 حجری میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ حائی عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے عرب کے بدو قبائل کا تند خود جنگ جووں کی حیثیت سے جانے جاتے تھے لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور آس پاس جو وسیع بادشاہتیں تھیں ان کی افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں یکجا کیا یہ واحد راز یعنی خدا پر ایمان لے آئے اور ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا اور اس کے بعد مختلف مسلمانوں کی مختلف فتوحات کا تذکرہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے آس پاس کی بادشاہتوں میں ان کی افواج کے ساتھ جنگ کر کے اور کس طریقے سے ان علاقوں کو فتح کیا لیکن میں سارا ریڈ نہیں کر رہی ہوں میں صرف مین مین پوائنٹ ریڈ کروں گی کہ جہاں پہ اس نے محمد کے بارے میں ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دور میں یوں معلومات تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو جائیں گے اور ساتھی کچھ لائنوں کے بعد وہ یہ لکھتا ہے کہ جنگ و جدل کی اس صدی میں بدوی قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کی سرحدوں سے بہر اوقیان تک ایک عظیم سلطنت استوار کر کی دے یعنی اسلام کی جانب مائل ہو ہے اور ساتھی وہ یہ کہتا ہے کہ اگلی صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم فتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پرے پھیل گیا اور آج افریقہ اور وستی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پہ روکار موجود ہیں اور یہی حال پاکستان شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے اور انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والے انصر کا کردار ادا کیا اور برے صغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازہ ایک اجتماعی اتحاد کی رحم حائل ہنوز ایک بڑی رکاوٹ ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد کی اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں تمام مذہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تقریبا سبھی عظیم مذہب کے بانیان اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بلحاظ تعداد دگنے ہیں اس لئے یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کو عیسی مسیح سے بلند مقام لیا گیا ہے اس فیصلہ کی دو بنیادی وجوہات ہیں اول مسیحیت کے فروغ میں یسو مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زیادہ بھرپور اور اہم رہا اگرچہ عیسائیت کے بنیادی اخلاقی اعتقادات کی تشکیل میں یسو کی شخصیت بنیادی رہی اور سینٹ پول نے عیسائی الہیات کی ترویج میں حقیقی پیشرفت کی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نا صرف اسلام کی الہیات کی تشکیل میں فعال تھے یعنی اسلام کو بحیثیت ایک مذہب اس کی تشکیل میں فعال تھے بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی زوابط بھی بیان کی علاوہ ازی انہوں نے اسلام کے فروغ کے لئے بھی مسائی کی یعنی کوششیں کی اور اس کی مذہبی عبادات کی بھی وضاحت کی عیسی مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہ صرف کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے اور فی الحقیقت وہی عرب فتوحات کے پسے پشت موجود اصل طاقت تھے اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہیں وہ کہتا ہے عرب فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود ہو اس عمر پر اعتبار کرنے میں کوئی ہچکچہ ہٹ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھی اور تاریخ انسانی میں ان سے ملتی جلتی ایک مثال تیرہویں صدی عیسوی میں ہونے والی منگولوں کی فتوحات ہیں جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئیں اور یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ وسیع عریض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھی آج منگولوں کے قبضوں میں صرف وہی علاقے باقی رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے اور عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے یہ صرف اپنے مشترک عقیدے یعنی اسلام ہی کے سبب بہاہم متحد نہیں ہیں بلکہ ان کی زبان ان کی تاریخ ان کا تمدن بھی مشترک ہیں قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا شاید اسی وجہ سے عربی زبان باہمی نا قبل فہم مباحث میں منتشر نہیں ہوئی گو درمیان کی تیروی صدی میں ایسا امکان پیدا ہوا تھا بلا شبا ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے یہ بات قابل فہم بھی ہے لیکن یہ جزوی بعد ہمیں اتحاد کے ان اہم اناثر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں پیدا تیل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں لیکن انیس سو تیہتر اور چوہتر کے موسم سرمہ میں ہونے والی تیل کی تجارت کی بندش کی فیصلے میں شامل نہیں تھے یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستے اور صرف عرب ریاستے ہی اس فیصلے میں شریک تھیں ہم جانتے ہیں کہ ساتھمیں صدی عیسی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے یہ کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے میں اس نے یہ الفاظ لکھے اور صرف یہ بڑی بات نہیں کہ اس نے ایسے الفاظ کو سوچا اور وہ آپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا بلکہ اس نے اس عقیدے کو پبلش کیا اس کتاب کے دنیا میں بہت زیادہ ترانسلیشن ز ہیں بہت زیادہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا اور سن دو ہزار دو میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا گیا اصل میں یہ کتاب انگلیش میں لکھی گئی تھی لیکن جو میں نے آپ کے سامنے یہ ریٹ کی ہیں جو جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ کہیں دین سے کچھ اوپر کی چیز ہے اور سائنس اور اسلام دو الگ الگ چیز ہیں اور جن کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیا ایک الگ چیز ہے جب کہ یہاں پہ مائیکل ایچ ہارٹ یہ والے الفاظ بہت زیادہ متاثر کن ہیں اور ہمارے بچوں کے لئے مشاہ لے رہا ہیں جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نہ صرف ایک ریلیجیس پرسنالیٹی تھے بلکہ ایک سیکیولر پرسنالیٹی بھی تھے تو ایک عیسائی کا اسٹریز کو اقرار کرنا تو اس کے بعد ہمارے مسلمان بچوں کے پاس کوئی لوجک نہیں رہ جاتی کہ وہ دین کو الگ کریں اور دنیا کو الگ کریں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک مذہبی امپلیمنٹ کرنا ہے اور دین نام ہی کیا ہے دین تو اسلام تو دین فطرت ہے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی اسلام ہے یہ کوئی ایسی الگ چیز نہیں ہے یہ تو در حقیقت ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں یہ دنیا کی زندگی میں جو تمام عقائد مذہبی عقائد کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی کی قرآن میں رب کائنات کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں تو تب جا کے ہمیں احساس ہوگا کہ کس قدر کامیاب زندگی ہم گزار سکتے اور اور کس قدر پر سکون زندگی کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس لئے ہمارے بچوں کے لئے بھی ایک ایڈوائیس ہے کہ آپ لوگ دین کو اور دنیا کو الگ مت سمجھیں درحقیقت دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہنے کا نام ایک انسان کی فطرت کے مطابق رہنے کا نام ہی دین ہے یہی ایک طریقہ ہے جو ہمارے رب کائنات کے لئے قابل قبول ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کی تعلیمات دیں اور یہی ایک طریقہ ہے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا اگر آپ دین کو الگ کر لیں گے تو پھر آپ ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رح پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں ہماری بچوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی رح پر رکھے اپنے صحیح عقیدے پر رکھے ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی اور دین کی محبت کو بڑھائے آمین سم آمین اپنی دعا میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیر